علی بھائی فرسٹ کوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اہل حدیث مطبع فکر کے لوگ توہید کے معاملے میں جو ہے وہ الگ اکسٹریم پر چلے گئے ہیں یا پھر اہل تشیعہ حضرات اہل بیعت کی محبت میں جو ہیں دوسری اکسٹریم پر چلے گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ بھی بابو اور بزرگو کے معاملے میں جو ہے غلو کا شکار ہیں تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ رہے گا بلکل یہ جھوٹا الزام آجی اگر ہم غلو کا شکار ہوتے تو ہم بزرگوں کی تکفیر کرتے ہیں جن بزرگوں کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں متعون ٹھہرا رہے ہیں وہ بزرگ تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ہیں اسلام سے نکال کے گئے ہیں ہم نے تو کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا الٹا ہم ان تمام بزرگوں کے نام بڑے احترام سے لیتے ہیں ان بزرگوں کے نام جن کے مخالفین فرقے والے لوگ ان بزرگوں کی علیل اعلان توہین کرتے ہیں اب مثال کے طور پر فرسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے 1905 میں علماء دیوبند کو مرتض اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے حرمین کی تلوار اس کے مقابلے میں 1906 میں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے علماء دیوبند کی جانب سے خریل احمد سارنپوری نے اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء دیوبند نے اس پر سگنیچر کیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بوڑے کے اوپر اور یہ انہوں نے آمزہ بریلوی صاحب کو مخاطب کیا ہے اور کتاب کے نام میں مخاطب کیا ہے اور پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جیسا کہ انبیاء اکرام علی مسلام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے علماء دیوبند کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا اور آمزہ بریلوی صاحب ان کے پورے فرقے کو شیاطین ڈیکلئر کیا اور اسی کتاب میں آگے چل کے انہوں نے محمد بن عبدالباہب صاحب کے فالورز کے لیے کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلی لکھ گئے ہیں در مختار کے حاشی ہے رضی المختار میں جسے فتاوہ شامی بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالباہب اور ان کے پیروکار یہ شیطان کے سینگ ہیں خوارج کی ایک جماعت ہے تو یعنی اہل حدیث فرقے کو وہ خارجی سمجھتے ہیں اور خارجیوں کے بارے میں تو مسلم ند احمد میں حدیث ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کو جہنمی ڈیکلئر کرتے ہیں کافر ڈیکلئر کرتے ہیں شیطانی لشکر کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں آمد عبدالبی صاحب نے تو حقام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں کسی زبیہ کے اوپر تو زبیہ مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے اب اتنے سخت الفاظ مطلب میں تو ان کے مقابلے میں بہت نرم ہوں بلکہ میں تو کوئی سختی کرتا ہی نہیں میں نے ہمیشہ جب بھی بولا کہا آمد عبریلوی صاحب عشری تھانوی صاحب رشید احمد گنگوہی صاحب اس سے زیادہ کوئی یعنی رسپیکٹ کے میں الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا قرآن سوفیہ کا بھی جب میں نے نام لیا علی ابن عثمان حجویری المتبفہ فور سکسٹی فائیو ہجری اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جرانی ہے باقی لوگوں کے نام جب بھی لیا اعترام سے لیا ہم نے تو کبھی کسی کے بارے میں ایکسٹریم رویہ اقتیار نہیں کیا ایکسٹریمیس تو یہ لوگ ہیں ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں اس کے بعد عوام کو کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ایون چشتی رسول اللہ جو پارٹی ہے عشر علی رسول اللہ پارٹی ہے ان کی دفاع کرنے والی جو جماعتیں ہیں میں نے تو انہیں کبھی کافر نہیں کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ عشرrandoی کافر ہے یا مینودن چشتی کافر ہے ناعوذبللہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے تو ان کی عبارتوں کے اوپر گریفت کی کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں ان کے چھاپنے والے بھی خود خبر لیں کہ وہ کس قسم کی چیزیں چھاپ کے تو عوام کے اندر پھیلارے ہیں میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے تو یہ تو ہمیں جذباتی جبلے بول رہے ہیں کہ ہم تکفیر کرتے ہیں وہ تو نبیل اسلام کے بارے میں بھی کافر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے اضامال لگا دیتے تھے حالانکہ نبیل اسلام کا اخلاق تو بہت بلند تھا بس وہ اپنے زوم میں ہی سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ ایسا تو نہیں تھا تو یہ تو ان کی جذباتی جملے ہیں بالکل جھوٹا الزام ہے اگر کچھ چیز ہے تو ثابت کریں نا لے کے آئیں کہ یہ چیز ہے جی آپ نے اس جگہ ہمیں کافر ڈیکلئر کر دی ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا جی جزاکاللہ علی بھائی جزاکاللہ